اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹیوبلر بیٹریز کے بارے میں اور پاکستان میں اس وقت پانچ مین برانڈز جو کہ بیٹریز کے ہیں کون سے ہیں ان کی قیمت کیا ہے آپ کو کون سا لینا چاہیے اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو کون سا لیتا اسلام علیکم ناظرین میرے نام فیصل شاہ دیکھنے پا لیچل یوٹیوب چینل یہاں مارا فیصل پیج ناظرین میں اس ویڈیو کے لیے کسی سے سپانسر نہیں ہوں یہ میری اپنی پرسنل اپینین ہے بیسٹ آن می ریسرچ جو میں اپنے ویورز کے لیے لے کر آیا ہوں تو یو پی ایس اور سولر کے لیے اس وقت جو سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیوبلر بیٹریز کی پائے جاتی ہے ٹیوبلر بیٹریز کے اندر جو ہے نا لیکوڈ ہوتا ہے یہ ڈرائی بیٹریز نہیں ہوتی کیونکہ پاکستان کا ہوت کلائمٹ ہے تو پاکستان کے کلائمٹ کے اعتبار سے ٹیوبلر بیٹریز آر بیسٹ جو پرانی وہ ایلی ڈی ایسٹ بیٹری ہوا کرتی تھی نا تحضاب والی وہ اب کارامت اتنی نہیں ہے نہ اتنی ایفیشنٹ ہے اور قیمتیں ان کی بھی ٹیوبلر کے قریب قریب ہی جا رہی ہیں تو لہذا ٹیوبلر is the best choice اب میں نے جو ریسرچ کی ہے مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان میں اس ٹیم پانچ مین برانڈ سے ٹیوبلر بیٹریز کے جو موسٹ فیمس ہیں اس میں سے تین برانڈ پاکستان کے لوکلی میڈ ہیں اور دو برانڈ ایسے ہیں جن کی بیٹری ایمپورٹ کی جاتی ہے پاکستان کے باہر سے تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے تو جو تین لوکل برانڈ ہے جناب اس میں نمبر ون پہ فینیکس نمبر ٹو پہ اوساکا اور نمبر تھری پہ ہاک اور اس کے بعد جو دو ایمپورٹڈ برانڈ ہیں وہ جناب انڈوریکس اور ہنڈا ہے ان دونوں کے سولر پینل اور سولر انورٹرز بھی آتے ہیں اب اس میں سے آپ کو کون سے لینی چاہیے جناب ایٹ ڈیپینڈز کے آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوکلی مینیفیکچرڈ بیٹریز پہ جائیں وہ بھی ایکوالی ہی اچھی ہیں جتنی کے ایمپورٹڈ ہیں انیس بیس کا یہ فرق ہوتا ہے پر قیمت میں بہت زیادہ فرق ہے جو لوکل کمپنیز ہیں اس میں جناب میں فینیکس کو نمبر ون پہ رکھتا ہوں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پرانی ہے کمپنی اسٹیبلشٹ ہے اور لوگوں کا ٹرسٹ اس کے اوپر بہال ہے بہت زیادہ اور یوں سمجھیں کہ اس کی جو سرویس سیبیلیٹی ہے آفٹر سیل وہ بہت اچھی ہے ویدن پاکستان تو اس کی جو پرائس ہے جناب تقریباً تیس ہزار سے پچیس ہزار روپے کے درمیان ہے ٹیولر بیٹری کی ٹو ہنڈرڈ امپیر کی آلموسٹ اور اس کے بعد جناب جو امپورٹڈ ہے امپورٹڈ میں دو ہیں میں نے آپ کو باتا ہے انوریکس اور ہنڈائے انوریکس کیونکہ سولر پینل اور سولر انورٹر بھی آتے ہیں پاکستان میں تو انوریکس کی بہت زیادہ ڈیلرشپ پاکستان میں کھل گئی ہیں بہت زیادہ سرویس سینٹرز بھی ہیں تو اگر آپ نے امپورٹڈ میں لینی ہے تو آپ انوریکس کے لیے جائیں اور اس کی پرائس جناب تیتیس ہزار سے پیتیس ہزار کے درمیان ہے اب گوڈ ویلیو فور منی کیا ہے دیکھیں گوڈ ویلیو فور منی کا مطلب ہی ہوتا ہے جتنے آپ نے پے کیے آپ نے اس کو استعمال کیا اور آپ کو اس سے ریٹرن ہو گئے پیسے اتنے ہی زیادہ بہتر تو جتنے زیادہ ہوں اتنا گوڈ ویلیو فور منی ہوتا ہے تو اس میں جناب میرا یہ ماننا ہے کیونکہ پرائس کے اندر تقریباً تھرٹی تھری پرسنٹ کا فرق ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لینی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اس کا فرق ہوگا اگر ایک بیٹری آپ کو دریئے 6 گھنٹے تو وہ ہی پاکستانی لوکل جو ہے وہ آپ کو دے دے گی 5 گھنٹے 35 منٹ 40 منٹ تو it's not a big difference at all لیکن قیمت میں 33 پرسنٹ کا فرق ہے تو definitely go for phoenix یہ میرا پرسنٹ اوپینین ہے اگر آپ کی اس حوالے سے کوئی ایکسپیرنس ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا پاکستان زندہ بار